اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ آٹو کیڈ میں پوائنٹوں کو کیسے پلاڈ کیا جاتا ہے تو یہ میرے پاس ایکسل کی فائل پڑی ہوئی ہے ماسٹر سروے پروگرام تو اس کو میں اوپن کرتا ہوں تو اس میں کافی فنکشن ہے اس فائل میں ایکسل کی شیٹ کا آپ اس کو ایک قسم کا پروگرام بھی بور سکتے ہیں یہ کوارڈینیٹ کنورٹر اور پلین کوارڈینیٹ سسٹم لیکن ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ پلاڈ پوائنٹ ٹو آٹو کیڈ اور ایمپورٹ آٹو کیڈ کوارڈینیٹ ٹو ایکسل تو پہلے ہم یہ پلاڈ پوائنٹ ٹو آٹو کیڈ اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو اس کے لیے میں آٹو کیڈ کو بھی اوپن کرتا ہوں تو یہ میں ادھر سے آٹو کیڈ کو اوپن کیا تو یہ دیکھیں یہ ان کالموں میں یہ پوائنٹ کے ریلیٹڈ ہے یہ ٹیکسٹ اس کی جگہ آپ کوڈ دے سکتے ہیں یہ ایکس اس کی جگہ ایسٹنگ وائی کی جگہ ناردنگ اور زیڈ کی جگہ آپ الیویشن لکھ سکتے ہیں اور کلر جو بھی آپ نے کلر رکھنا ہے جو بھی آپ اس کا کلر رکھنا چاہتے ہیں ادھر سے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں کلر نمبر تین چار پانچ جو بھی رکھنا چاہتے ہیں لیکن دو ہی ہے میں اس کو دو کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد یہ کالم ہو گیا کیا کوڈ ایکس وائی زیڈ اور کلر اس کے بعد ہم اس ونڈو کے اوپر آ جاتے ہیں جس میں یہ دیکھیں یہ ڈرا ٹیکسٹ ڈرا ایکس اور وائی اور زیڈ جو چیز بھی آپ نے آٹو کیڈ میں لے کے جانی ہے فار ایکزمپل آپ کو ٹیکسٹ چاہیے تو اس کو چیک کر دیں آپ کو ایکس وائی ایکس نہیں چاہیے تو یہ دیکھیں یہ ادھر اس کا پرویو بھی دکھا رہا ہے اس کو انچیک کریں گے تو یہ ایکس ادھر سے غائب ہو گیا یہ وائی غائب ہو گیا اور زڈ غائب ہو گیا تو یہ ادھر صرف ٹیکسٹ جائے گا ڈرا ٹیکسٹ یہ جو ادھر آ رہا ہے تو اگر ہم ان چاروں کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ چاروں جو ہیں اسی ترتیب کے ساتھ ہمیں آٹو کیڈ میں شو ہوں گے اس کے بعد ہم اس کالب میں آتے ہیں تو اس کالب میں آپ دیکھیں یہ ملٹی لیئر ہے تو ملٹی لیئر کے کیا ہے اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں پوائنٹ لیئر نیم جو پوائنٹ شو ہوگا تو اس کی الادہ لیئر بنیں گی اور جو ٹیکسٹ شو ہوں گے اس کی الادہ لیئر بنیں گی اور اس کے نیچے کنیکٹ پوائنٹ ویڈ 3D پولی لائن اگر آپ نے پولی لائن کو بھی لے کے جانا ہے تاکہ وہ پوائنٹو کا ساتھ کنیکٹ ہو جائے تو اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو ابھی انچیک کرتا ہوں تو اس کے آگے والے کالب میں آپ دیکھیں ٹیکسٹ آفسٹ فرام پوائنٹ یہ کیا ہے جہاں پہ آپ کا پوائنٹ آتا ہے اس سے جو ٹیکسٹ کا کتنا آفسٹ ہونا چاہیے کہ وہ پوائنٹ کے ساتھ بلکل ساتھ ہی جوڑ کے رہے یا اس کو تھوڑا فاصلہ ہونا چاہیے تو میں اس کو جو ہے جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں فار ایکزمپل میں اس کو پوائنٹو کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس آٹوکیڈ اوپن ہے تو اس کو میں یہ ڈراپ پوائنٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس میں پوائنٹ امپورٹ ہو گئے ہیں یہ ٹیکسٹ ہے اور اس کو آپ بند بھی کرنا چاہتے ہیں ایکس وائز ایٹ تو ادھر سے ایکسل کی فائل سے یہاں سے بند کر کے تو صرف آپ ٹیکسٹ کو لے کے آ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں پوائنٹ سٹائل یہ چھوٹا سا پوائنٹ آ رہا ہے نظر تو اس کی پوائنٹ سٹائل میں ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ میں کمان دیتا ہوں پی ٹائپ کی تو یہ یہاں سے آپ جو بھی پوائنٹ کا سٹائل چوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اوکے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پوائنٹ اس کی طرح آگئے ہیں تو یہ آپ ٹیکسٹ کی لکھائی کو جو ہے چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں جیسے یہ ٹیکسٹ ہائٹ ہے 0.25 ہے ادھر سے آپ جب امپورٹ کرتے وقت آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اوپر یہ لیئر کی پراپٹی ہے تو آپ یہاں سے اس لیئر کو کلوز بھی کر سکتے ہیں یہ ٹیکسٹ چلے گئے ہیں تو یہ میرے پاس پوائنٹ آ گیا اوکے اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ابھی ان پوائنٹوں کو کوئی بھی کوئی بھی ہوں آپ کے پاس پوائنٹ آپ ایکسل کی فائل میں لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے یہ back to میں جاتا ہوں introduction تو اس میں import AutoCAD Coordinate to Excel تو اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے اس لنک کے اوپر پنچھا دیتی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ import AutoCAD Coordinate لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی press this button then select object on your AutoCAD اوکے اس کے بعد یہ ہم چیک کرتے ہیں put serial number on care drawing serial number بھی اگر آپ نے put کرنا ہے تو اس کے اوپر کلک کر دیں لیکن میں اس کو انچیک کرتا ہوں write x y z text near that point on care drawing تو اس کی میں چھوڑ دیتا ہوں decimal place decimal place تین چار جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں text height اور delta x اور delta y جو بھی رکھنا چاہتے ہیں تو import AutoCAD point یہ اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ select object کی automatically option آگئی ہے تو select object in point کو میں select کرتا ہوں تو یہ point میرے سامنے select ہو گئے ہیں تو یہ select کر کے میں enter یا right click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس excel کی file میں point import ہو چکے ہیں تو یہ طریقہ ہے اس کو point کو import یا export کرنے کا آگے دوسری بات کہ یہ sheet آپ کو کیسے ملے گی کیسے مل سکتی ہے تو very simple آپ google پہ جا کے حسین 1198 لکھ کے تو blog support پہ جائیں یہاں پہ یہاں پہ یہ file پڑی ہوئی ہے master survey program اس کے اوپر آپ click کریں پھر اس link کے اوپر آپ click کریں کہ یہ آپ کو میری google drive میں پہنچا دے گا ادھر سے آپ اس کو download کر سکتے ہیں تو یہ preview دکھانے کے کوشش کر رہے لیکن وہ preview نہیں آئے گا تو ادھر سے آپ download کے option کے اوپر click کر کے اس کو download کر سکتے ہیں تو یہ download ہو چکی ہے میرے پاس یا پھر میں youtube پہ اس کا اپنی ویڈیو کے نیچے link دے دوں گا تو ادھر سے بھی آپ download load کر سکتے ہیں یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو comment دینا نہ بولیے گا اور like کے button پہ لازمی press کیجئے گا thank you for watching اللہ حافظ